یا حسین 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 یا حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردرانی مانی عزاداران امام مظلوم اور جملہ معزز سامین میں لگتار آپ کی خدمت میں اسی سلسلے سے کہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید انسانیت کیوں اس عنوان پر آپ سے کچھ گفتگو کرتا رہا ہوں اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس سبجٹ کے ساتھ وہ انصاف کر سکوں جیسا ہونا چاہیے یہ آپ کا حسین سماد تھا کہ آپ نے اس کو لگتار میری کجمت بیانی کو برداشت کیا اللہ کے رسول نے کے لئے قرآن نے یہ کہا کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس کے سوا کہ اس عالمین کے لئے رحمت بنایا آپ کے بھیجنے کا سبب یہی ہے تو اللہ کے رسول عالمین کے لئے رحمت ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس درخت کو تیار کرنے کے لئے وہ بیج ڈال دیا جو ہیومن ویلوز کے اوپر انسانی قدروں کے اوپر کھڑا ہو سکے اور اس کے اندر آپ نے تمام تفریق اور تمام چیزیں ختم کروا دیں ہر قسم کی ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگا ایک دوسرے کی فکر کرنے لگا اور ایک ایسا معاشرہ بنایا ایسی کیفیت پیدا کر دی جہاں ایک آدمی کے لئے دوسرا تب رہا ہو اور شاید اس کے بعد وہ صورتحال پیدا نہیں ہو پائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنانا چاہا تو آپ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس کو بیس بنایا توہید کے اعتبار سے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو تاگہ فلا کہو یعنی جب تم اللہ کو ایک مانو گے اس کو رب مانو گے اسے عالمین کا رب مانو گے تو تمہیں اس کے اس کائنات کے ذرے ذرے سے محبت ہوگی کسی چیز سے اختلاف ہونے کا تمہیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ہو جائے گا یہ گویا ایک رخ دیا پیغمبر نے کہ جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح ملے گا فلاح تمہیں حاصل ہوگی اور پھر صورتحال یہ پیدا کی کہ اس معاشرے کو عدل پر بیس کیا جسٹس پر بیس کر دیا کہ معاشرہ کبھی بھی کوئی بھی معاشرہ جہاں جسٹس نہ ہو عدل نہ ہو اس معاشرے سے کوئی آپ اچھی امید وابستہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور بہت اچھی ویلوز آئیں گی ایزا نہیں ہوگا کیونکہ کوئی نہ کوئی تفریق اپنے آپ پیدا ہونے لگے گی تو اب جب پیغمبر دنیا سے گئے تب ہی سے یہ بات شروع ہوئی کہ وہ طاقتیں اٹھنے لگیں اگرچہ اگر سے تو نہیں ہو پاتا ہے لیکن ان طاقتوں نے اٹھنا شروع کیا جن کو پیغمبر کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد ایک طریقے سے ان کی ساری امپورٹنس اور ان کی ساری پوزیشن ختم ہو گئی تھی دیکھے نا ابو سفیان نے آگر کے حضرت علی سے کہا تھا رسول اللہ کے بعد کہ یا علی تم کھڑے ہو جاؤ یہ کیا ہے تمہارے مقابلے میں ایک پست قبیلے کا آدمی قریش کی تو بہت شاخیں تھی نا تو کہا تمہاری مقابلے میں ایک پست قبیلے کا آدمی خلیفہ بن جائے اور تم دیکھتے رہو بڑاو کتے سوار چاہیے ہیں کتے پیادے چاہیے میں مدینہ کو پاٹ دوں قبضہ کرو تم تو عمر المومنین نے اس سے پوچھا تم اسلام کے دوست کب سے ہو گئے یعنی اس کا مطلب ہے حضرت کا جو کلیم بھی تھا وہ اسلام پر عدل پر انسانیت پر مبنی کلیم تھا مگر یہ کہ وہ ساری طاقتیں ان کو موقع مل جاتا ہے جہاں آدمی آپ ان کو موقع نہ دیجئے کوئی دوسرا موقع دیجئے گا اس لئے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اسلام کی وہ جو عدل کی روح تھی سماج میں وہ غائب ہونا شروع ہو گئی میں نے آپ کے سامنے جتنا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نٹشل میں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا چلا جا رہا ہوں پھر وہ آج کی بات آپ سے کروں گا تو رجت پسند طاقتیں جتنی تھیں کنزیویٹی فورسز وہ سب آ گئی ہیں اور انہوں نے شروع کیا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے تو اب کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے تو ایک دم سے نہیں ختم ہوتی بہانے بازیاں کی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے رسول اللہ کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی یہ آپ کو معلوم ہے اب آخری منزل یہ آئی کہ یزید جیسا آدمی جس کا اچھا ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں وہ تمام میرے جو سننے والے وہ بھی جاننے یہ بات غلط ہے کہ یزید کی جگر کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہوتا تب بھی امام حسین بیعت نہ کرتے وہ کتنا بھی متقی و پرہیزگار ہوتا رسول اللہ کا جانشن نہیں ہو سکتا تھا مگر یہ کہ وہ تو اتنا خراب خود بھی تھا اب اس کی جو ساری ڈیٹیلڈ اس کی چارشیٹ ہے جو مدینے والوں نے بعد میں تیار کی تھی جب بغاوت کی ہے وہ شراب پیتا ہے تمبور بجاتا ہے اور رکاسوں کو رکھے ہوئے ہیں ناچنے والیوں کو ناچنے والیاں ناچتی ہیں شراب پیتا رہتا ایک بندر پالے ہو گئے تھا اس کا نام تھا ابو قیس اس بندر سے وہ باقیدہ ریس کرتا تھا بندر کو گدھی پا بٹھال دیتا تھا خود گھوڑے پر اور ریس کرتا تھا اور اس کا کہتا تھا کہ یہ بری اسرائیل کا مسخ شدہ بندر ہے جو اللہ نے مسخ کر دیا تھا وہ ہے اور ابو کہتا تھا ابو قیس پکڑے رہو ایسا نہ ہو کہ کچھ گربڑ ہو جائے اور یاد رکھو یہ دنیا ہی ہے واقعی تو کچھ ہے وہے نہیں بندر سے بھی جو بات اس نے کیا وہ یہی سب ہے اور آخر میں اسی بندر ریس میں وہ خود گر پڑا تھا سن چو سٹھ ہجری میں جب سر پھٹ گیا تھا اسی میں فرنار ہوا یعنی یہ بھی آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے یہ ایک ایسا آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک ایسا آدمی آتا ہے اچھا اس نے جو بڑے بڑے کام کیے مکہ اوپر چڑھائی کی مکہ میں کہ خانے کعبہ کے غلاف کے اوپر آگ برسائی گئی خانے کعبہ کے غلاف جل گیا اس کیا جی چاہتا تھا کہ میں بیٹھ کر کے خانے کعبہ کی چھت کے اوپر شراب پی ہوں یہ اس کا کریکٹر ہے جب اہل بیت آئے تھے ان کے سامنے جو اشار اس نے پڑے ہیں کہا نہ تو محمد پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آتی تھی اور نہ کوئی فرشتہ یہ تو بنی حاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا یہ شیر پڑھ رہا ہے جادی مسلمان ہیں اس آدمی کمہ نے جو رسول کو کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا تھا اگر دین احمد میں رسول اللہ کے دین میں شراب پینا جائز نہیں ہے تو دین مسیح پر ہو کے شراب پی لو یعنی جناب عیسیٰ کے دین پر آ جاؤ اور شراب پی لو تو یہ کیریکٹر تھا وہ آدمی امام حسین سے بیعت اس لیے مانگ رہا تھا بیعت کے معنی ہوتے ہیں اپنے نفس کو کسی کے ہاتھ بیچ دینا یعنی اب جو کچھ وہ کرے تو اس کے لیے یہ آدمی نہیں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی آثورٹی کو تسلیم کر رہا ہے یہ بیعت کے معنی تھے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور اس کی وجہی سے اسلام بچا آپ نے اسلام کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے یہ بات تھان لی کہ آپ اس کو بچا کے رہیں گے دوبنے نہیں دیں گے اسلام کا صفینہ جو ہے دوبنے نہ پائے اور اس لیے آپ نے اس صورتحال میں کہ کیا اسٹریٹیجی ہو اچھا دیکھیں کبھی کبھی وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو سب لوگ منع کر رہے تھے جو بات میں نے آپ کے سامنے لاکہ رکھی بھی ہے جب امام حسین علیہ السلام کو ہر آدمی منع کر رہا تھا کہ آپ مدینے سن نہ جائیے اچھا چلیے مکہ میں ہیں تو مکہ ہی میں رہیے تو ہم نے آپ سے یہ ڈسکشن کیا ہے کہ چاہے امام حسین مدینے میں رہتے جاہے مکہ میں شہید ضرور ہوتے اور حضرت یہ فرما دیتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی حرمت پامال ہو عبداللہ بن زبیر سے کہا بھی تھا آپ نے کہ ایک بالشت باہر شہید ہونا پسند کروں گا ایک بالشت اندر کے مقابلے میں اور اگر دو بالشت ہو جائے گا تو اور اچھا اور جنہی جتنی مکہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی حرمت مکہ محفوظ رہے گی ورنہ ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ ہوتا کہ رسول اللہ آئے تھے ایک دین لائے تھے خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا وہاں حج ہوتا تھا وہاں رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا بہتا ہے اسی جگہ ہے حضرت نے حرمت مکہ کو بچایا اور وہاں سے سفر کیا اچھا اب یہ کہ وہ یہ معلوم تھا جناب مسلم ابن عقیل کو آپ نے بھیجا ہے سفیر کی ایسی ایس سے حضرت مسلم ابن عقیل جب تشریف لے گئے تھے تو تاریخی طور پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو آدمی جو تھے جو ان کے گائیڈ تھے وہ خود راستہ بھٹک گئے اور مر گئے تھے تو جناب مسلم ابن عقیل نے کسی کو خط بھیجوایا امام حسین اسلام کو تک خط بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ مجھے یہ بہت بچ شگونی لگ رہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ دین حق میں راہ حق میں چلتے وقت شگون نہیں دیکھتے تم آگے بڑو یعنی اس کا مطلب ہے موت کو کوئی چیز نہیں تصور کر رہے تھے موت تو ایک بیچ کا پل تھا جو امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لوگ کہتے ہیں کہ مر جانا تھا سب سمجھا رہے تھے تک گئے کیوں اس میں میں ایک بہت پرانی مثال ہے شاید بہت سے بذرگوں کے سامنے ہو کیونکہ خطیب اہل بیت مردہ محمد اطحر صاحب قبلہ مرہوم و مغفور نے ایک بار پڑھی تھی لیکن بچوں کو بذرگوں کو بھی ذہنوں کو قریب لانے کے لیے بہت اچھی مثال ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی یہ دیکھے کہ ریلوے کا ٹریک ٹوٹ گیا ہے پل پر ایک فاسٹ ٹرین جو ہے جس میں لوگ ماں بھرے رہتے ہیں آ رہی ہے تو کیا کرے یعنی اس کو ایک ڈر لگ رہا روک سکتا نہیں ٹرین کو وہ اکیلہ آدمی آخر میں یہ سوچتا ہے میں مر جاؤں یہ ساری ٹرین پر آنے والے لوگ بچ جائیں اگر میں مر جاؤں گا تو وہ ٹریک پر آگے دو ہوتا ہے کہ جب میں کچل جاؤں گا تو ٹرین رکے گی جب ٹرین رکے گی تو جو ڈرائیور ہے وہ دیکھے گا کہ آگے صورتحال کیا ہے اور جب ڈرائیور دیکھے گا تو ٹرین کو رکے گا اور جب ٹرین رک جائے گی تو پھر ایسی صورتحال میں سب لوگ بچ جائیں گے وہ دوگتا ہے آگے کیا وہ نہیں جانتا کہ مر جائے گا وہ جانتا ہے کچل جاتا ہے ٹرین رک جاتی ہے اب ڈرائیور کو معلوم ہوتا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ٹریک ٹوٹا ہوا تھا پل پر ابھی تو پوری ٹرین غرق ہو جاتی سب مر جاتے وہ لوگ کیا کہیں گے اس آدمی نے خودکشی کر لی یا کہیں گے کہ ہمیں بچا لیا ساری ٹرین اس کی تعریف کر رہی ہوگی کہ ہم کو بچایاں اس آدمی نے ایک ٹرین کو بچانے والے کی لوگ تعریف کر رہے ہیں حسین نے تو پوری انسانیت کو بچا لیا پوری قوموں کو بچا لیا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کسی کی قربائی میں ایک سر یاد آ جاتی ہے کہ ای سی اے مریم نے گو مردوں کو زندہ کر دیا ایک دو کا ذکر کیا بختوں کو زندہ کر دیا لیکن کہا کہ ان فرادی فائدے میں اور قومی فائدے میں فرق بتاتے ہوئے کہنا ہے شاعر کہ فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا ساری قومیں زندہ ہو گئیں آج ہم زندہ بیٹھے ہیں اسلام زندہ ہے انسانیت زندہ ہے یہ ان کا کارمامہ ہے بلکہ بعض اوقات جو مسلمان نہیں ہیں وہ بہت متاثر ہوئے دیکھیں ہمارے اماتمہ گاندھی کی اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہیں ان کے لئے بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ ڈانڈی مارچ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو لیا تھا ان کی تعداد بہتر تھی اور یہی کہہ کے لیا تھا کہ بھئی امام حسین کے بہتر ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ہمیشہ کے لئے انقلاب برپا کر دیا اس لئے بہتر کی گنتی پوری کر کے چلوں گا ساتھ میں بہتر ساتھی ہوں گے ڈانی مارچ جو کیا ہے انگریزوں کے خلاف جو نمک والا اندولن تھا اسی طرح ہمیں ملا کہ نیلسل منڈیلا وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ٹوٹ گیا تھا جیل میں رہتے رہتے اپرٹھیٹ پالیسی کے خلاف لڑ رہا تھا جو امریکہ کا بہت بڑا لیڈر ہے اندخال بھی ہو گیا نیلسل منڈیلا کا بہت مشہور ہوا تو نیلسل منڈیلا کہا مجھے اتنی پریشانی ہوئی اتنی پریشانی کہ ایک رات میں سوچنے لگا کہ میں صبح معافی نامہ دے کے چلا جاؤں مجھے جو عذیت تھی جو پڑے پڑے کہ میں رات میں لیٹا تو اچانک مجھے امام حسین کا خیال آیا اور اس خیال کے آنے کے بعد میں نے کہا بھے جھکنا نہیں چاہیے حق پرست لوگوں کو باطل کے آگے غلط بات کے آگے نہیں جھکنا چاہیے انہوں نے تو میں تو اکیلہ ہی ہوں انہوں نے تو اپنا پورا گھر بار اپنے تمام ساتھیوں کو قربان کر دیا تو کہتا ہے کہ مین رک گیا اور بعد میں گورمنٹ کو میرے سامنے جھکنا پڑا تو یعنی امام حسین اس نام نے خالی یہ نہیں کہ مسلمانوں کو متاثر کر دیا اگر آپ غور فرمائیں گے تو انہوں نے پوری انسانیت کو متاثر کیا جہاں جہاں لوگ تھے وہ سب اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں تو اس نے یہ کہنا یہ سمجھنا چاہیے لیکن میں نے آپ کی اس خدمت میں ارز کیا تھا اور پھر وہی چونکہ نٹشل میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ کہ امام عالی مقام کے لیے دیکھیں کیا پوزیشن بن رہی تھی کہ اب یزید جیسے بڑی طاقت کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتے تھے اتنی بڑی فوج وہ کہاں سے لاتے اتنے لوگ کہاں سے لاتے انہیں کہاں رکھتے آپ بتے یہ کوفے جا رہے تھے چاروں طرف لشکر پھیلا ہوا تھا وہ تو ہر کا لشکر کی ٹکڑی سامنے آگئی تھی آپ کی گرفتاری کے لیے ورنہ اس طرح کی بہت سی ٹکڑیاں تھی جو امام عالی مقام کی گرفتاری کے لیے آئیں تھی یہاں ٹکراہ ہو گیا تھا ہر کی فوج سے یا ہر کے رسالے سے جو ایک ہزار سپاہیوں کا تھا تو کہنا یہ نا کہ جب امام عالی مقام چل رہے تھے تو وہ اگر فوج اکھٹا کرنا چاہتے تو فوج نہیں اکھٹا کر سکتے تھے یہ ہم اور ہم کو اور آپ کو اب وہ موجزے سے کربلہ نہیں لڑ رہے تھے یہ بات کوئی بھی امام موجزے سے آ کر کے کائنات کا نقشہ نہیں بدلتا نہ رسول نے بدلا ہے نہ امام بدلتا ہے تو ایسی صورتحال میں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام نے اپنی حربے کو اپنی اسلحے کو اپنی ٹکنیک کو بدلا بجائے اس کے کہ وہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرتے انہوں نے اس کا مقابلہ مظلومیت صد کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوگا تو جیتنے کے بعد بھی لوگوں کو انسپیریشن نہیں حاصل ہوگا کبھی انسپائر نہیں ہوں گے اگر تھوڑی دیر کو مانیے امام حسین کی فوج لڑی ہوتی اور جیت گئی ہوتی آپ بتائیے آپ جنگ بدلت سے کتنا انسپیریشن لیتے ہیں خیبر کی فتح سے آپ کو انسپیریشن کتنا ہوتا ہے ایسے وائز کے محفل میں کچھ شیر پڑھے جائیں ہم لوگ سالوات بھیجیں خوش ہوں اس کے علاوات کون سا انسپیریشن ہم کو حاصل ہوتا ہے خیبر فتح ہونے سے کہ حق کامیاب ہو گیا اس پر خوش ہوتی ہیں مگر کربلا سے ہمیں کتنا انسپیریشن ملتا ہے ابھی کسی کو کوئی کسی مصیبت میں دیکھیں اس کا چھوٹا سا بچہ مر جائے ہم کہتے ہیں امام حسین کو دیکھو جوان بیٹا مر جائے ہم کہتے ہیں امام حسین کو دیکھو بھائی مر جاتا ہے اب بات سن کے بھائی تھے دیکھو یعنی آج بتائیے کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو ہم کو طاقت دینے کے لیے سہارہ دینے کے لیے امام حسین موجود ہیں اس لئے یہ بات یاد رکھئے کہ امام حسین نے مظلومیت اور اچھا اب مظلومیت بھی دو طرح کی ہوتی میں نے آج سے بتایا تھا ایک مظلومیت تو وہ ہوتی ہے جس میں ہاتھ نہیں مجبور ہوتا ہے یعنی خود چاہتا نہیں ہے مگر اب ہے خدا نخازتہ جیسے ماب لنچنگ وغیرہ بہت ہوئی لوگوں کو پیٹنے لگے مرنے لگے تو وہ بھی جارہا کھا رہا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے چیخ رہا ہے بھائی ہمیں معاف کرو ہمیں یہ کرو اس میں آپ سے میں نے کہا تھا آپ کو ہمدردی ہو سکتی ہے مگر کہیں سے آپ اس میں اس آدمی سے کوئی انسپیریشن یا انکریجمنٹ نہیں لے سکتے امام حسین نے اپنی مظلومیت کو اپنے اختیار سے حاصل کیا کہ میں یہ نہیں کہ میں ہاتھ جوڑوں گا اور سرنڈر کر دوں گا سرنڈر نہیں کروں گا جو سمرپن ہوتا ہے وہ میں ہرگز نہیں کروں گا کہ میں اس کے سامنے یزید کے سامنے یا یزید کی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کروں ابھی دکھات بھی دوں گا تو امام حسین نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے مگر اپنی ٹکنیک کو مظلومیت کی بریاد پر رکھا چھوڑے چھوڑے بچے بھی عورتیں بھی وہ لوگ جو بھوکے تھے پیاسے تھے تمام طرح دی مظلومیتیں امام کے ساتھ ہو گئیں کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ دو چیزوں کا خاتمہ حکومتیں کرتی ہیں یا ظالم اور جابر بادشاہ یا حاکم دو چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں ایک سوچنے کی طاقت ختم کرتے ہیں قوتِ احساس ختم کر دیتے ہیں کہ سوچی نہیں رہا آدمی کچھ نہیں جو چاہے ہو اور ایک کیا کرتے ہیں کہ اگر سوچ بھی رہا ہو تو بولنے کی حمد لے لیتے ہیں اس میں اظہار کی طاقت نہیں رہ جاتی کہ غلط بات ہو تو وہ اظہار کر سکے یہ اب یہ دونوں کے دونوں امام حسین کے آنے تک ختم ہو چکی تھیں میں اس کے بہت سے ثبوت لا سکتا ہوں لیکن دامانے وقت میں گنجائش نہیں آپ حافظ جلال الدین سیوتی جن کی تاریخ الخلفہ ہے بہت مشہور کتاب ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی دیوبن سے چھپا ہے جو اندوستان میں اویلیبل ہے اصلی کتاب تو عربی میں ہے جلال الدین سیوتی کی تاریخ الخلفہ اس میں دیکھئے ہر خلیفہ کی اولیات دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کس خلیفہ نے کیا کام کیا یعنی جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اس نے یہ کام شروع کیا اور اب دیکھئے کہ جب اس نے کام شروع کیا یہ بتائیے لیکن آپ کو مل جائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں حافظ جلال الدین سیوتی کیا مل جائے گا کہ پیغمبر کے وقت میں ایسا ہوتا تھا میں مانا کرتا ہوں ایک آدمی ہے جو حاکم ہے کہہ رہا پیغمبر کے وقت میں ہوتا تھا میں مانا کرتا ہوں اب نہیں ہوگا یہ یہ اس کی جو فکر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان نقوش کو پیغمبر کے پیرلل اپنے کو لا رہا ہے اور اسی لیے آپ یہ دیکھئے کہ جو بادشاہوں نے کیا ان لوگوں کا کہ ان سب کا اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہم ہے جوان بیٹھے ہیں لوگ تو بات ایک دوسرے سے کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں کہ امام حسین کے بات بھی تو اس طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں بنی عباس میں وہ شراب نہیں پیتے تھے کہ ناچ نہیں دیکھتے تھے کہ بری باتیں نہیں کرتے تھے بنی حمیہ میں بھی ہوئے بنی عباس میں بھی ہوئے تو امام حسین کی قربانی سے جو یزید کے مقابلے میں آپ نے پیش کی فائدہ کیا ہوا آپ ایک بات جان لیجئے کہ امام حسین سے پہلے جو حاکم گزرے ہیں ان کا عمل دین کا حصہ ہے جو انہوں نے کہا اگر انہوں نے حیاء علیہ خیر العمل نماز آزان سے نکال دیا تو آج بھی نکلا ہوا ہے اگر انہوں نے فجر کی نماز میں کوئی جملہ ڈال دیا ہے تو آج تک موجود ہے اگر انہوں نے طلاق کی کوئی نئی قسم ایجاد کر دی ہے کہتے بھی ہوئے کہ یہ طلاق البدت ہے تین طلاقوں کو ایک ساتھ دینا طلاق البدت ہے اس کا نامی ہے بدت اسلام میں بدت کہاں سے آگئی اسلام میں سنت کے خلاف کوئی عمل کیسے آ گیا مگر آج ہے ابھی بھی ہے آپ کوئی ایک عمل کسی بادشاہ کا دکھائیے جو واقعے کربلا کے بعد ہوا ہو اور دین کا حصہ بن گیا ہو ایک عمل بھی اگر آپ نکال کے لیں آئیں اس کا مطلب امام حسین نے اپنے خون سے ایک ایسی لائن کھینچ دی کہ کرو چاہے جو تمہارا عمل تمہارا عمل رہے گا دین اسلام یا انسانیت کا حصہ نہیں بننے پائے گا صلوات بین محمد وآلہ حمد آپ دیکھئے گا مشلال اب تو کیا ہے آپ نیٹ پا بھی دیکھ سکتے ہیں نکال لیجئے اولیات نکال لیے کس نے کیا 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 ہے اور آج تک ہوا ہے مسلمانوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دیں کوئی نہیں ہٹا سکتا بھے رسول اللہ دیکھیں میں ملت جعفریہ کے لئے میں کہتا ہوں ہم اس بات کو ماننے چلتے ہیں کہ جو سنت رسول کے ذریعے سے لیجسلیشن ہوتا ہے یا جو طاقت ہے وہی اماموں کی سنت کو بھی طاقت ہے ہم تو یہ قانون بتاتے ہیں اب اگر کوئی آدمی اس قانون کو نہیں مانتا اور اس کے بعد بھی رسول کے عمل پر کسی کے عمل کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کا مطلب باشاہی چل رہی ہے جس نے آگر کے قبضہ کر لیا ہے آپ دیکھیں وہ تلاش کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوئے تو یہ امام حسین اس نام کا کانا ہوتا مگر اس کے لئے دیکھئے پوری قوم سو رہی تھی مسلمان سو رہتے اب میں کہوں گا سو رہتے تو آپ یہ نہ دیکھئے کہ وہ خراتے لے رہتے کہ نہیں لے رہتے اگر مسلمان سو رہتے تو اس کا مطلب ہے ان کے دین کے ساتھ سے کھلوار ہو رہا تھا انہیں کوئی پرواہ نہیں کچھ ہو جائے تو جو یہ مسلمان سو رہتے تو ان سوتے ہوئے مسلمانوں کو جگایا کیسے جائے اب اگر عام آدمی سو رہا ہو تو اس کوئی پانی کے چھیٹے مار دوں اس سوتے ہوئے آدمی کو جگانے کے لئے امام حسین نے جو لسخہ تجویز کیا وہ اپنا اور اپنے لشکر کے مقدس خون کے چھیٹے تھے کہ یہ پانی سے نہیں جا گئے گا جب تک یہ خون نہیں دیکھ لے گا کہ یہ علی اصغر کا خون ہے یہ قاسم کا خون ہے یہ علی اکبر کا خون ہے یہ ابباس کے شانوں سے بہنے والا خون ہے یہ جگائے گا یہ میرے گردن کٹے گی جو خون بہے گا یہ جگا دے گا تو یہ امام حسین نے تیہ کیا کہ بھئی اب جو چاہے ہو یہ تو انہیں معلوم تھا کہ ہوگا یہ انہیں معلوم تھا کہ میں اتنے بڑی فوج سے اتنے بڑے لشکر سے کوئی ظاہری اور مادی جنگ نہ لڑ سکتا ہوں نہ کامیاب ہو سکتا ہوں تو آپ نے اس کو اچھا وہ اس طرح ہاریا باطل اس طرح ہارا اس بری طرح بعض چیزوں میں ہم اور آپ بھی ٹرائپ ہو جاتے ہیں جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا حب علی والی بات میں بتایا تھا جبکہ رسول اللہ کی حدیث میں کہیں نامی نہیں ہے حب علی بغض علی مگر ایک create کرنے کے لیے برابر کے یہ بھی ہیں دیکھئے یہ ان کا آدمی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے creation کیا گیا امیر المومنین نے اس پر افسوس بھی کیا ہے کہ افسوس زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ اس آدمی کے ساتھ میرا نام لیا جاتا ہے کہ میرا کیا اسٹیٹس ہے دین میں اور میں اس کے ساتھ لوگ مجھے compare کر رہے ہیں یہ حضرت کا ارشاد ہے آچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں اسی طرح کی ایک بات عام طور پر مشہور ہے کربلا میں ظاہری فتح یزید کی ہوئی ان میں ہمارے ذاکر بھی یہ بولنے لکھتے ہیں شاعر بھی کہ ظاہری طور پر اور باطنی فتح امام حسین کی ہوئی یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اکثر یہ بات سامنے آ جاتا ہے میں پوچھنا ہوں کہ کیا اللہ کی سنت یہی رہی ہے جو اللہ کی سنت ہے وہ تو بدلتی نہیں کہ حضرت ابراہیم باطن میں جیت گئے روحانی طور پر اور نمرود ظاہر میں جیت گیا مسلمان مانیں گے اس بات کو جبکہ ان کو تو مائگریٹ بھی کرنا پڑ گیا تھا چھوڑنا لیکن یہی مانیں گے کہ ابراہیم ظاہر میں بھی جیتے باطن میں بھی ہم کہنا موسیٰ باطن میں جیت گئے فیرون ظاہر میں جیت گئے کیوں نہیں وہ جیتے ہوئے جتنے آپ ظالموں کو دیکھئے جو نبیوں سے ٹکرائے تو آپ کہیے نبی باطن میں جیت گیا اور وہ ظالم ظاہر میں جیت گیا تو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا انہا فتح نلکہ فتح مبینہ اللہ نے کہا کہ بے شک فتح تو ہم نے تمہیں اے رسول فتح مبین دے دی تو ہم تو اپنے خالص اور مخلص بندوں کو ہمیشہ فتح کامیابی دیتے رہتے ہیں کسی کا اس کا نہیں تو یہ میرے امام حسین کو کیسے باطن میں شکست ہو گئی ظاہر میں کیسے شکست ہو گئی وہ باطن میں جیت گئے باطن کا مطلب ہے انٹرنلی آپ جیت گئے ایکسٹرنلی آپ ہار گئے اچھا خال جیت کا فیصلہ کیسے آپ کرتے ہیں ہمیں بتائیے اگر آپ لوگ ماشاءاللہ ہیں یہ جب بہتر آدمی کھڑے ہوئے تیس ہزار آدمیوں کے مقابلے میں صبح تو آپ کیا امید کر رہے تھے شام کو یا جب بھی لڑائی ختم ہوگی تو کیا ہوگا تو یہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا تو لڑائی سے پہلے ہی ہر جیت ہو گئی ہار اور جیت کا فیصلہ مقصد یا آدمی کے حدف یا گول سے جڑا ہوتا ہے کس چیز پر بات ہو رہی ہے جس آدمی کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے وہ جیت گیا جس آدمی کو مقصد نہ حاصل ہو امام حسین آئے تھے یزید کا تخت لینے نہیں بہت المال لینے آئے تھے نہیں چاہتے یہ تھے کہ وہی حکومت کریں وہ ساری جگہ انہی کی حکومت ہو نہیں کیا لینے آئے تھے وہ یزید سے چاہتے تھے کہ بیعت کر لے کیونکہ یزید بیعت کر لے گا تو بہت بڑا آدمی نے میری بیعت کر لی نہیں یزید کیا کہہ رہا تھا وہ امام حسین سے تخت چاہتا تھا تخت چاہتا تھا گھر چاہتا تھا کہ مدینہ والا گھر ہمیں دے دو کوئی چیز مانگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو ہماری بیعت کرو ہماری اتھورٹی کو تسلیم کرو اگر امام حسین بیعت کر لے تو پپک کی شکست ہے اور اگر وہ تمام طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی امام حسین اللہ السلام سے بیعت نہ لے پائے تو پھر کون جیتا فتح کا میار آپ کے اعتبار سے کیا ہوا بیعت کیسے کی جاتی تھی اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا یزید تو امام حسین کا ہاتھ دیکھ بھی نہیں پایا وہ تو کربلی میں رہ گیا دیکھا تو سر کو دیکھا اور شاید نے اچھی بات کہی کہ امام حسین کا سر جب نیزے پر اٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ زمین پر کس طرح آتا کہ آسمان تھا وہ نوک نیزہ پر تو سر کو آنے ہی جائیے تھا زمین پر کیسے آ جاتا سر امام علی مقام تو سر نوک نیزہ پر ادھر ادھر پھر آئے گیا ہاتھ تو منحوص وہ دیکھ بھی نہیں پایا کہ امام حسین کا ہاتھ کس طرح کا ہے امام کہتے ہیں سپاہیوں سے گن لیجیے سپاہیوں سے گن لیا جائے بھئی بہتر آدمیوں نے کتے آدمی مارے ان کی گنتیاں آپ کر لیجیے ہمارے یہاں تو ایچھے جائیں اور جو خاتون نکل آئی تھی عبداللہ ابن عمیر کی بیوی انہوں نے بھی مار دیا تھا جہاں کے عورتوں نے جب امام نے واپس کیا ہے اس سے پہلے ہی ایسی عورتیں تھیں بچوں نے جا آگے قتل کر دیا جناب عباس نے مشہور واقعات میں سے کہ یزید کے سامنے ایک تو مجھے ملتا ہے آپ کی عرض کروں جناب عم قلصوم نے جو اپنے بھائی امام حسین کا قصیدہ پڑھا ہے واقع کرولہ کے بعد جناب عم قلصوم نے فرمایا کہ میرے بھائی کی تلوار نے کوفے کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جس میں کسی رونے والے یا رونے والی کو بٹھلا نہ دیا کوئی ایک گھر نہیں چھوڑا جس میں کوئی رونے والا رونے والی بیٹھ نہ گئی ہو میرے بھائی کی تلوار میں تو آپ بتائیے ان کی بہادریز ان کی کتے لوگوں کو مار دیا اب ہاں کیا ہے میں جائیے کہ افراد سے اگر آپ تحق کر لیجئے کہ جس نے زیادہ قتل کیوں وہ جیت گیا جس کے مقتول زیادہ ہوں وہ ہار گیا اس نے کہا جا دربارے شام پہ جب بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہی ہے تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے شروع کی تحریف شروع کی جو آیا ہے نام اس کا میں بھول گیا یعنی شمر تو نہیں ہے کوئی دوسرا تھا وہ نے تحریف شروع کی کہ اب بھئی ہم لوگوں نے کربلا میں وہ کیا صبح کے وقت جب لڑائی شروع ہوئی تو ہم لوگ اس طرح سے جھپٹ رہے تھے جیسے عقاب اور حسین اور ان کے لشکر والے اس طرح سے بھاگ رہے تھے جیسے قبوتر بھاگ دیکھیں امام صلی اللہ لائے کیوں سے بیبیوں کو یہ بھی دماغ میں رہے تو جناب زینب نے کہا کہ یزید تو ریجسٹر مانگا کے دیکھ لے جو سپاہی گئے تھے اور جن کے نام قلمزد ہو گئے تجھے خود معلوم ہو جائے گا لیکرولہ میں عقاب کون تھے اور کبوتر کون تھے تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا تب یزید نے کہا بھئی صاف صاف بتاؤ تو اس نے کہا ہم نے ایسے بہاظر تو نہیں دیکھے جو اتنے بھوکے ہوں اتنے پیاسے ہوں اس کے بعد اتنے باہمت ہوں ہم نے ایسے افراد کو نہیں دیکھا یہ آپ دیکھیں نا تو امام حسین یہ بھی جو ہم میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ اس مط یا illusion کو ختم کیجئے کہ امام حسین باطن میں ہار گئے نہیں وہ ظاہر میں ہار گئے نہیں ظاہر میں نہیں ہارے موت انہوں نے تیع کر لی تھی انہوں نے صرف یہ تیع کیا تھا کہ یہ مقصد نہیں ختم ہونا ہے تو مقصد ان کا باقی رہا آخر تک باقی رہا سعادات کے دماغ میں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگ تھے امام حسین ٹھیک ہے کوئی شک نہیں لیکن اگر بزرگ کا ماتم وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اپنے دادا کا ماتم کر کے دکھاؤ اپنے باپ کا ماتم کر کے دکھاؤ اپنے پردادا کا ماتم کر کے دکھاؤ امام حسین کی شخصیت میں یہ کشش ہے اس لئے ماتم ہو رہا ہے یہ رشتے داری نہیں ہے جو ماتم کروا رہی ہے حسین ابن علی کی شخصیت ایسی ہیں کہ کوئی کسی مذہب و ملت کا ہو کسی قوم کا ہو آپ نے ایک ایسی فتح حاصل کی جو اسپیس کے حساب سے کہیں رکی ہوئی نہیں ہے آپ کی وجہ دے یہ آج بھی ابھی کہیں دوسرے ملک جھنڈا میں نکال دوں اسی بمبئی میں آفت آجائے بھی پولیس ہم کو پکڑ کے اتھانے لے جائے کہ یہ بقاوت کے اوپر آمادہ ہو گیا ہے اور امام حسین کی کتنے جھنڈے آج نکلے ہوئے ہیں اسی بمبئی میں کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی وہاں سے آرہا ہے پولیس کھڑی دیکھ رہی ہے انتظام کر رہی ہے یہ جھنڈے خالی ہے بمبئی میں نہیں جتنے شہر ہندوستان کے ہیں سب جگہ نکلا ہوا انگلینڈ میں نکلا ہوا ہے کنڈا میں نکلا ہوا ہے کوئی جگہ ایسی ہے وہ ظالموں کو چھوڑ دیجئے وہی ظالم ہیں وہ ازہ داری کے مخالم ہیں کیونکہ انہی کی اببہ دادہ تو تھے سب وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑی مسئیبت ہے کہ ہمارے باپ دادہ کو برا کہا جا رہا ہے تو وہ لڑنے لگتے ہیں باقی سب تو جانتے ہیں کہ حسین ایک آفاقی شخصیت اور انسانیت کے رہنما تھے اس رخص سے کہ آپ نے انسانیت کو زندہ کر دیا انہوں نے بیالوس کو زندہ کر دیا تو فتح اچھا ٹائم کے دوار سے بھی ایک واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا آج 1440 ہے چل رہا ہے اور یہ بتا ہے یہ جب تک ظہور امام نہ ہو جائے تو چلتا ہی رہے گا امام کے ظہور کے بعد بھی چلتا رہے گا مطلب واقعہ کب کا اور جائے گا صبح محشر تک بلکہ محشر میں بھی جنڈہ حسینی کا بلند رہے گا یہ نہیں ہے کہ وہاں بات ختم ہو جائے جنت تک معاملہ لگا ہوا ہے امام حسین کی کامیابی کا تو اس کا مطلب یہ کبھی نہ سوچیں کبھی بھی یہ بات تصور میں ہمارے اور آپ کے نہیں آنے چاہئے کہ امام حسین باطنی طور پر جیتے اور ظاہری طور پر ہار گا ہے نہیں ظاہری طور پر بھی نہیں ہارے اور ایک بجا میں بھی بتا دوں آپ کو انشاءاللہ میں جب کرلا میں بشرا پڑھوں گا نظر علی کے امام بارے میں حاجی نظر علی صاحب کے امام بارے میں تو یہ بات تضلاؤں گا وہاں پر سامنے مومنین کے وہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ بھی ان پر دیکھیں بھی کہ لڑائی اثر آشور ختم ہی نہیں ہوئی خالی سپاہی بدلے ہیں ابباس کی جگہ زینب کھڑی ہو گئیں علی اکبر کی جگہ لیلہ آ گئیں وہی کہیں امم قلسوم آ گئیں امام حسین کی سپاہی بدل گئے جس جگہ امام حسین تھے وہاں امام زین العابدین آ گئے یہ ننے ننے بچے آ گئے انہوں نے جا کے شام بتا کر لیا اور شام کو ایسا فتح کیا کہ اب بھی اہل بیتھی کا ڈنکہ بجرائے یہ بڑے بڑے ظالم جو تھے اپنی خالی قبریں بتا دیں کہ کہاں ہیں تو چھوڑ دیجئے آنے جانے والوں کو خالی قبر بتا دیں کہ یزید کی یہ قبر ہے اس کی قبر کا پتہ نہیں اور حسین کو اگر دیکھنا چاہیں تو جائیں دیکھیں کہ کروڑ آدمی اس وقت جمع ہے کسی کربلا میں نہ جانے کہاں کہاں سے ہندوستان سے تو کون فاتح ہے ظاہری طور پر بھی کون فاتح ہے جس کے نام لینے والے ہی نہ رہ جائیں اور اس کو ڈیفنس کرنے والے بھی صاف صاف نہیں کہنا چاہیے اب یہ بھی نہیں کہے پاتے کہ برا نہیں تھا چاہیے نہیں برا کہنا کسی کو برا نہ کہو تو ابلیس کو بھی نہیں برا کہو شیطان کو وہ بچارہ کیا یار ایک بار ایک کام کریے دیا تھا اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللین الرجیم تو ابلیس حالانکہ وہ بھی انہی کا چچا تھا ابلیس اسی نے ٹرین کیا تھا ان کو اس لیے کوئی بات اس کو تکلیف دی جائے گی تو ان کو بھی ہوتی ہوگی تو ارجے کرنا ہے کہ یہ پورا تصور جو تھا کہ اچھا ایک پھر ایک میت جو میں آپ کے سامنے لاؤں کہ امام حسین کا مزاد جنگ پسندی کا تھا یہ بھی بہت بڑا ہے جو بہت سے لوگ ہیں اس میں بڑے بڑے سکولرز یا تو دھوکہ کھایا ہے یا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین بہت سے لوگ پسند تھے غور کی جگہ اور امام حسین کے مزاج میں ایک سختی اور جنگ کا مزاج تھا یہ ایک تھیوری دی گئی ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہا ابن آیا حازان نے امام حسین کو دیکھا چھوٹے ہوں گے چھے سال پانچ سال کیا سن ہوگا ابن آیا حازان یہ میرے دونوں بیٹے امامان امام ہیں اب پانچ سال کا بچہ اور چھے سال کا بچہ ابھی بتایا جائے امام میں بڑی مصیبت آ جائے وہ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں قاماً او قادا چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں اب امام حسین کی سیچویشن کیا جو کہتا بیعت کرو میری اتھارٹی مانو اچھا یہ بات بھی ہے آپ لوگوں کے ذیر میں رہی ہے یہاں تو ہر چیز کو اپنے فیور میں گھسید گھسرات پہنچا جاتا سلو کو بیعت بنا دیا جاتا ہے رسول اللہ کی جو سلِ حدیبیہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جتنی شرطیں ہیں اس میں کفار مکہ نے رسول اللہ کو دبایا ہے اور یہاں جتنی شرطیں امام حسین نے رکھی ہیں انہوں نے سب میں امیر شام کو دبا دیا ہے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ سب ہے تو اگر سلو کے معنی بیعت کے ہوتے ہیں تو رسول اللہ جو حدیبیہ میں ماذا اللہ انہوں نے جا کر کے اور قریش کی بیعت کر لی تھی سلو کہتے ہیں اچھا یہ سلو بھی تھی ایک بات یاد رکھیں کہ اس کی حکومت اس کی زندگی بر کے لیے تھی یہ تو ہمارے ہاں اردو میں ایک مجبوری ہے ورنہ ٹریٹی میں اور ٹروس میں فرق ہوتا ہے ٹریٹی جو ہوتی ہے اور ہوتی ہے ٹروس اور ہوتا ہے ٹریٹی کہلاتی ہے سیس فائر امام حسن نے زندگی بھر کے لیے امیر شام کے سیس فائر کر دیا اور یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے اب انہوں نے اس شرط کو پامال کر دیا اور یزید کو خلیفہ بنایا جس کا مطلب ہے امام حسن نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سلو ہوتی بلکہ وہ ویسے ہی جیسے حدیبیہ کی سلو تھی ویسے ہی وہ ٹیمپرڈی سلو تھی جو وہاں موجود تھی اب بس جو بے آپ کی طرف کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو یہ جنگجو مزاج بتایا گیا ہے کہ بہت جنگجو مزاج تھا وہ آپ دیکھ کے بتائیے تاریخی طور پر جو صاحب بھی ہوں جن لوگوں نے تقریر سنی ہے اگر وہ سامنے سے نہیں بھی اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو یہاں امام بارے میں دے دیں نہیں تو بھیجوا دیں ان چینل کے اوپر بھیجوا دیں کہ کیا ان کا اعتراض ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام سے بہیت مانگی گئی کیا وہ مدینے میں لڑ سکتے تھے کہ نہیں ان کا گھر تھا اس سے اچھی پوزیشن تھی وہ اس وقت زیادہ مشکل بھی نہیں تھا اس کو ولید کو قتل کرتے مروان کو اور اس کے بعد اپنی حکومت مدینے میں اسٹیبلش اگر عبداللہ ابن زبیر مکہ میں حکومت بنا سکتے تو امام حسین مدینے میں بنا سکتے مکہ میں جب آپ آئے ہیں مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے سامنے امام حسین کے پہنچنے کے بعد پاپولارٹی امام کو حاصل تھی وہ بھی دوسرے تیسرے دن آکے بیٹھتے تھے امام کے پاس ان کے جانے کے بعد انہوں نے حکومت بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن امام حسین نے کوفے والوں نے خط لکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آپ اصلاح کریں ہمارا کوئی امام نہیں ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے تو آپ نے اندازہ کرنے کے لئے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات کا ایک اندازہ ہو اور جناب مسلم ابن عقیل تشریف لے گئے تھے وہاں اس میں بھی جس وقت ابن زیاد آیا ہے جناب مسلم ابن عقیل نے یہ تو نہیں کیا جاتے ہی پہلے ان کو چاہیے تھا کہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کرتے جانے کے بعد ایک پاور بناتے نہیں جب یزید کا گورنر بدل گیا ابن عقیل ابن زیاد آ بھی گیا گورنری میں تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کی شہادت جب ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کیسے حالات پیدا ہوئے کیسے لوگوں نے ساتھ چھوڑا امام کو معلوم ہوا لیکن آپ نے کوئی کار روائی نہیں کی ہور کے لشکر سامنے آیا ارے بھئی امام حسین کی یہ آشور کی لڑائی سے اب اتنا اندازہ تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں کہ ہور کے لشکر کو وہ گھنٹے ہاتھ گھنٹے میں ختم کر سکتے تھے یہی کہا بھی تھا لوگوں نے مگر بجائے اس کے کہ ہور کے لشکر کو ختم کرتے ہیں آپ نے انہیں پانی پلائیا پانی پلانے کے بعد ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی پھر وہ عویزش کے بعد یہاں تک آئے کربالہ تک آئے ابن زیاد نے دیکھئے پھر کہا پانی کے قریب خیمیں نہیں ہوں کیا لڑنے کے لئے کافی نہیں ہیں ارے یہاں تو انجومنیں اس بات پر لڑ جاتی ہیں کہ ہم آگے کریں گے کہ پیچھے رہیں گے یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم آگے نہیں رہیں وہاں وہ کہہ رہا ہے اور جس آدمی کے پاس حضرت عباس جیسے اب ہائی ہو حضرت علی اکبر ہوں عابس ابن عبی شبیب شاکری ہوں ان کے خیمیں دریہ سے ہٹ جائیں مگر امام حسین نے دیکھئے اگر وہ لڑائی لڑ لیتے اس وقت تو یہ جنگ انسانیت کے لئے نہیں انسانی ویلوس کو بچانے کے لئے نہیں بلکہ یہ ساری لڑائی بدل جاتی پانی حاصل کرنے کی خیمے کی سیچویشن کے لئے امام نے یہ الزام نہ لگا پائے پوری دنیا اس کے لئے جاتے ہی وہ زمین ساٹھ ہزار دنم میں خرید لی تھی کہ حضرت ٹیکنکلی ایگریسر یزید اور اس کا لشکر تھا وہ زمین امام حسین کی تھی جس کو وہ ساٹھ ہزار دنم میں خرید چکے تھے میری خریدی ہوئی زمین مجھ سے کہا جا رہا خیمہ نہ لگاؤ مگر امام حسین نے اس وقت بھی لڑائی نہیں لڑی اس کے بعد جب نمی محرم کو ایک دم ساتھ سے پانی ختم ہو گیا نمی محرم کو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک دم سے اس نے حملہ کر دیا امار ابن سعید نے شمر کے آنے کے بعد ابن زیاد کے ڈائریکشن کے مطابق ایک دم سے حملہ کیا اور جیسے ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا آپ غنودگی کے عالم میں تھے جناب عباس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ بھئیہ میں تم پر سے فیدا ہو جاؤں ان سے ایک رات کی محلت لو کیونکہ میں اپنے رب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ مجھے اس کے ذکر میں کتنی شیرینی اور حلاوت ملتی ہے سویٹنس اس کی کیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں ابن زیادہ ماشاءاللہ سب لوگ تشریف فرمائے امام حسین نہیں جانتے تھے کہ کل شہید ہو جائیں گے تو جب شہید ہو نہیں تو نو محرم کی شام کو ہو جائیں ایک رات کی پیاس بچ جائے گی ایک دن کی پیاس بچ جائے گی مرنا ہے مر جائیں مگر امام حسین علیہ السلام نے اس لڑائی کو کہ یہ لڑائی یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ بھائی کچھ گڑ بڑ مجھ گئی ہنگامہ ہو گیا آپ نے ان کو بھی موقع دیا وہ سوچیں اور پوری رات امام حسین اور ان کے اصحاب نے عبادت میں گزاری اور ایک بات جو لکھی ہے ہمارے امام اقتل دوسری جگہوں پر آئی ہے کہ انہوں نے نمازیں بیٹھ کے نہیں پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں یعنی بھوکے پیاسے امام حسین اور ان کے جو اتنے اصحاب تھے انہوں نے کھڑے ہو کر جب صبح ہوتی ہے تو نماز فجر کے بعد امام حسین نے آگے بڑھ کر کے وہ لشکر آراستہ ہو رہے ہیں سارے لشکر جب لگ گئے تو یہ خدبہ ارشاد فرمایا اس خدبے کو آپ دیکھ لیجئے آپ کو امام حسین کا پورا موقع معلوم ہو جائے گا آپ نے ان سے کہا اے گروہ مردم اے انسانوں یا ایوہ الناس میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے اوپر اپنی حجت تمام کروں اور اس کے لیے آپ جو تھے وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا اور وہاں جو عرب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونٹ لڑائی کی سواری نہیں ہے سفر کی سواری ہے کبھی نہیں اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو گھوڑے پر آئے گا حضرت اونٹ پر بیٹھے اور کہا جب تک لڑائی نہیں شروع ہو جاتی میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو سمجھاؤں میں تم پر اپنی حجت کو تمام کروں تو دیکھو میری بات کو سنو حق کو قبول کرو میں یوں نہیں آیا مجھے بھلایا گیا ہے میں آیا ہوں میں واپس بھی جا سکتا ہوں دیکھئے امام حسین نے یہ بھی کہا تھا واپس جانے کے لیے اور ہمارے ہندوستان میں ہم لوگوں کا خیال یہ ہے حضرت نے یہ نہیں کہا تھا حضرت نے یہ کہا تھا میں ملک کے باہر چلا جاؤں یزید کی جتنی حکومت ہے باہر چلا جاؤں اس کی حکومت سن تک تھی تو شاید بمبئی آنا چاہتے ہوں یعنی میں سمجھتا ہوں گجرات جانا جاتے ہوں جہاں بھی تھا وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ بھئی تمہیں مجھ سے خطرہ ہے میں یہاں سے ہجرتی کر جاتا ہوں تم جیسی الٹی سیدھی حکومت کر رہا کرو مجھ سے یہ سوال نہ کرو کہ میں اس کے اوپر اپنی مہر لگاؤں تو آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب تک لڑائی نہیں ہو جاتی میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو میری بات تو تم نے یہی طے کر لیا ہے تو تم سب لوگ اکھٹا ہو جاؤ اور جتنے ہم خیال تمہارے ہیں اور ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دو اور میرے اوپر اور ہمارے ساتھیوں پر حملہ کرو جتی طاقت ہے تم لگا دو کیونکہ مجھے اپنے رب جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی کی طرف جانا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم مارنے کے لیے آ جاؤ گے یہ دیکھے پہلا اس کا اسٹیندہ آپ نے کہا پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ کا نواسہ نہیں ہوں کہ سب بلکل ایسا ہے کہ سنانڈا چھایا ہوا ہے کیا میرے چچا جعفر تیار نہیں ہیں کیا میرے چچا سید الشہدہ جناب حمضہ نہیں ہیں کیا میرے لیے امام حسین نے کربلا میں صرف ایک حدیث کوٹ کیے باقی کوئی نہیں اپنے فضائل میں ایک حدیث کوٹ کیے کہ کیا میرے اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اگر تم نے نہیں سنا تو پوچھو جابر ابن عبداللہ عنصاری سے پوچھو زید ابن عرقم سے پوچھو سہل ابن سائدی سے پوچھو اس وقت کے جو مشہور اصحاب تھے رسول اللہ کہ ان کا نام لیا ان سے جا کے پوچھو کہ میرے لیے یہ حدیث کہی ہے کہ نہیں تو وہ شمر جہمج رہا تھے کہ کہیں احسان و معاولہ اُلڑ جائے اس خود بھی یہ خطرہ تھا نا اور امام حسین حجت تمام کرنا چاہتے تھے تو شمر نے اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ کہا کہ ارے سب میں تو اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں بس اس سے کوئی نہیں مجھے اتی جھنجٹ واقعی پر نہیں پڑھتا ہوں تو جناب حبیب انہیں مدائر نے کہا تو جھوڑ بولا ہے توری عبادت یک رنگ نہیں تو ستر حرفوں پر اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی یہ گھتو کہ پھر امام حسین نے اس کا کوئی جواب نہیں لیا اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہاں بلایا گیا تھا تو میں آیا ہوں میرے کام ہے کہ میں حجت کو تمام کر دوں تو دیکھو اچھا چلو یہ سب بھی نہ سہی مشرق سے لے کر مغرب تک کیا کسی نبی کا یا تمہارے نبی کا کوئی نواسہ میرے سوا ہے میرے یہ کچھ نہ کہو رسول اللہ نے صرف خون کا رشتہ اتنا ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں کوئی دوسرا ہے اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے جس کی وجہ سے تم یہاں جمع ہو گئے ہو میرے خلاف میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص کے لئے تم یہاں پر آئے ہو میں نے تمہارے کسی آدمی کو زخمی کیا ہے جس کی وجہ سے تم آئے ہو جیسے یہ کہا ہے حضرت نے فرمایا تو ایک سنڈناٹچ آیا ہوا تھا آپ بتائی لوگ بول نہیں سکتے تھے ہاں 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 بالکل کیا ہے مگر حق کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ باطل کے پاس بولنے کے لئے زبان بھی نہیں رہ جاتی ایک مرتبہ سنڈناٹچ آیا ہوا تھا تو اسی میں قیس ابن عشس ایک شخص ہے یہ بھائی ہے ہم لوگ تو دیکھیں بھائی ہمارا معاملہ تو دوسرا ہے ہم اور آپ تو ایک ہی گروپ کے آدمی ہیں ہم تو اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیتے ہیں ان کا کوئی نہیں یاد رکھتے مگر اہل بیت کے دشمنوں کے خاندان ماں باپ رشتہ دار سب کا کچھا ٹٹھا اپنے پاس رکھتے ہیں کون تھا کس کا بھائی تھا کس کا رشتہ دار تھا کہاں سے آیا ہے قیس ابن عشس وہ آدمی تھا جس نے مولا کی وہاں جنگ سفین میں ہنگامنگ کیا تھا پہلے یعنی وہ جو اس نے بھڑکایا بھڑکایا تھا اس کو پیسے بھی لے تھے اس کا بیٹا جو ہے محمد ابن عشس وہ بیٹا ہے جو جناب مسلم کی گرفتاری پر معمول ہوا تھا اس کی بہن جادہ بنت عشس وہ ہے جس نے امام حسن کو زہر دیا ہے یہ پورا خاندان اس طرح کا ہے تو قیس ابن عشس نے کہا آپ بیعت کر لیجئے آپ بلا وجہ اتنی جھنگٹی ختم ہو جائے یعنی مطلب کیا کیا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آپ بیعت کر لیجئے تب امام حسین نے وافاقی جمعہ رشاد فرمایا نہ میں غلاموں کی طرح نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا یہ دیکھیں وہ یہ صبح آشور امام حسین نے بات ارشاد فرمائی اور ایک عجیب مندر ہے کہ کسی آدمی کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں اور ایک بات جو میں آپ ماشاءاللہ آپ انفرمیشن چاہتے بھی ہیں ملٹی بھی رہتی ہے ہم لوگ کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اسی موقع پر محمد ابن عشس نے کہا تھا کہ تم سے تو رسول سے کونسی رشتے داری ہے امام حسین سے کہا ہے تم سے رسول اللہ سے کونسی رشتے داری ہے تو آپ نے فرمایا اللہم آرینی مجھے دکھا دے اس کے سلسلے میں ذلن آجلن اس کی ذلت جل سے جل مجھے دکھا دے اے اللہ وہ گیا تھا کچھ اپنی حاجت و حاجت پوری کرنے کے لیے گیا بچھو نے ڈسا اس کو اس حالت میں پڑھا ہوا تھا کہ ممبر سے بتا نہیں سکتا ہوں بچھو سمجھ لی جائے کہ جب لوگ پہنچے تو حالت یہ پائی اور امام نے کہا تھا میں اس کی دیکھ لوں کہ اس کی جو ذلت آجل فوراں مجھے اس کی ذلت دکھا دے ایسے ہی یعنی دیکھیں اختیار امام کے اتنے ہیں اور ان کا انداز کچھ اور ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کرتے ایک شخص ہے عبیداللہ ابن شاید وہ ہے حوزہ اس کا نام ابن حوزہ اس نے بتایا بھی اپنے نام ابن حوزہ مجھے نکلا سب لوگ کھڑے تھے بیچ شاید زہر کی نماز ہو چکی یا اس سے پہلے ایک بار کہتا ہے تمہیں حسین کہاں ہیں حسین کہاں کئی بار دی اس نے کہا تو کسی نے کہا یہ ہیں امام حسین کو تو کہنے لگا امام حسین سے کہ تمہیں جہنم کی بشارت ہو بس امام حسین السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے پالنے والے تو پہنے نام کیا ہے اس نے کہا میرے نام ابن حوزہ ہے تو آپ نے اس کا بھی لحاظ کرتے ارشاد پر اللہمہ خز ہو فی النار یا اللہ اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ لے اس نے غصے میں اپنے گھوڑے کو مارا یعنی یہ تاریخی واقعات ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں تاریخی واقعات اس میں جیسے ہی ابن حوزہ نے اپنے گھوڑے کو مارا گھوڑا بھی دک گیا اور یہ گھر گیا پیر اس کا کھنچتا ہوا اور امام حسین نے خندق ایسی خدوا رکھی تھی جس میں آگ جل رہی تھی تاکہ پیچھے سے دشمن خیام پر حملہ نہ کرے جو کافی ہے بلکل زخمی حالت میں تھا تو وہ وہاں تک پہنچ گیا اور گھوڑے نے اس کو اسی خندق میں گرایا اور دیکھتے ہوئے لوگ نے ابن حسیر ایک آدمی کہتا میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا صرف اس لیے کھڑا تھا کہ میں بان میں لوٹ مار کروں گا جب جنگ ختم ہو جائے جب میں نے ابن حوضہ کی حالت دیکھی تو میں نے کہا بھئی یہ لوگ اللہ والے بہت کوئی خصوصیت رکھ نہیں چکر میں نہ پڑو نکل چلو بس ہم نے بات ختم کر دی جب امام حسیل دی یہ تغریر مکمل ہو گئی ابو عمر بن صاحب جو کمانڈر تھا یزید کی فوج کا اس نے تیر چلے کمان میں رکھا امام حسیل کے سامنے اور رکھ کر کے رہا کیا رہا کرنے سے پہلے ایک بار آواز لگائی لشکر والوں تو گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھیک رہا ہوں اس نے جیسے ہی پھیکا اس کے ساتھیوں نے تیر پھیکنا شروع کیا امام حسیل نے جو اپنا لشکر ترتیب دیا تھا اب 32 کا قلب لشکر تھا سنٹرل کورٹ تھی 20 کا مہمنا تھا لیفٹ ونگ 20 کا مہسرہ تھا رائٹ ونگ مہمنا رائٹ ونگ مہسرہ لیفٹ ونگ تو آپ نے تلشکر تو کہا عزتدار لوگوں کھڑے ہو جائے اور موت کے لئے امام حسین نے کہیں یہ تو کہیں نہیں کہ مرنا نہیں ہے ہر ساتھی سے یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مرنے کو تیار تھے یزید کے لشکر میں جو لوگ زندگی پاسکتے تھے وہ وہاں سے زندگی چھوڑ کے حسین کی طرف مرنے کے لئے آگئے یہ کوئی لیڈر آج تک اگر کر کے دکھا دے اعلان کریں کہ آج وہاں ایجیٹیشن ہے آپ لوگ آئیے مرنا ہے دیکھیں ڈلی میں کر لے بمبئی میں کر لے خلی یہ بتا دے کہ ہم لوگ چل رہے ہیں وہاں پر ایجیٹیشن کریں گے مرنے کے لئے مر جائیں گے وہ ایک آج بھوپ ہوسات پر بیٹھ جائے بات دوسری ہوتی ہے عوام کو لے کے چلا آئے مجمع کو لے کے چلا آئے یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے امام حسین اس لیڈر کا نام ہے جنہوں نے جبر کی جب سبر کا لہو ٹھہرا حسین سارے زمانے کی آبرو ٹھہرا امام عالی مقام اس وقت کے جہاں پر جبر کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا اس وقت کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بہت مشہور حدیث ہے ارشاد فرمایا امام حسن کے لئے کہ حسن میں میرا روب و داب اور شان سرداری ہے اور حسین میں میری جرت اور سخاوت ہے سخاوت کے تو بہت نمونے لوگوں نے دیکھے ہوں گے جرت کا نمونہ کربلا میں نظر آیا کہ پھر امام حسین کے جو ساتھی تھے اچھا امام حسین کی یہ بھی بہت 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 کارنامہ ہوتا وہ سب سے پہلے تل بار کھینچ کے چلے جاتے اور لوگ نہیں لگتے بہادری شجاست شہید ہو جاتے اور یہ ساری مسئیبتیں آتی نہیں بعد میں لوگ رکھتے مگر امام حسین تب تک نہیں لڑے شروع میں آپ نے یعنی وہ ایک الگ بات ہے دفاع کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں کسی کو بچانے کے لئے چلے جائیں جو حضرات زیارت کے لئے گئے مجھے بار بار بات یاد آ جاتی ہے کربلا جو زیارت کے لئے گئے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جہاں پر خیام ہیں اور جہاں پر یہ جہاں پر جنگ ہوئی ہے مقتل ہے بتائیں کتا فاصلہ ہے ہر لاش کے اوپر جانا لاش کو اٹھانا لانا کبھی غلاموں کی لاش پر بیٹھ جانا کبھی ان کو بوسا دینا کبھی ان کے رخصار سے اپنے رخصاروں کو ملنا امام سینجل نے اتنی لڑائیں ہیں لڑیں ابھی اکیلی تھوڑی ہے اچھا اس کے بعد میں بہت ہوں پھر آگیا بات آئی امامِ عالی مقام نے جب رشتہ داروں کی باری آئی بھئی کتنی وہ محبت کرتے رہوں گے جنابِ قاسم سے جتنی امامِ حسن سے محبت رہی ہوگی اتنی ان کی نشانی سے بھی محبت تھی کتنی ان کی محبت رہی ہوگی جنابِ عباس اور ان کے بھائیوں سے کتنی محبت رہی ہوگی علی اکبر سے آپ نے سنا ہے جو بیان کیا جاتا ہے جنابِ علی اکبر جنابِ عباس اچھا چھ مہینے کا بچہ کسی کا اس طرح سے شہید ہو جائے یا وہ ہو جائے اس کی میت دفن کر چکے ایسا آدمی اس قابل ہے کہ میدانِ قتال میں جا کے لڑے رسول اللہ نے کہا تھا میری جورت ہے حسین ابن علی میں رسول اللہ کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ تلوار چلائی ہو پیغمبر نے مگر امانِ اس آلی مقام نے اس موقع کے اوپر جو آپ سنتے رہتے ہیں آپ بجائے یہ امان کی کیفیت تو یہ ہے کہ آنکھوں کا نور علی اکبر لے کے جا چکے بازوں کی قوت عباس کے جانے سے چلی گئی کمر میں طاقت نہیں رہ گئی خود ہی فرمایا مگر جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور آگے بڑھے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد تو عالم کیا تھا کہ دشمن میں ایک خوف پھیلا ہوا تھا کہ حسین ابن علی رڑائی کے لئے آ رہے ہیں اچھا اگر مولا لڑتے اور عباس دیکھنے والے ہوتے تو اچھا لگتا نا کہ عباس دیکھیں تو میری جنگ کیسی ہے علی اکبر بیٹا دیکھو میں ستاون سال کے اور میں کیسا لڑائی ہے دیکھو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے نہ علی اکبر دیکھنے والے ہیں نہ عباس دیکھنے والے ہیں امام کے چلتے وقت بھی جو منظر بیان کیا ہے وہ عجیب تھا کبھی داہنی جانب دیکھتے تھے کبھی مائی جانب فلم یرا اہدہ کوئی نہیں تھا فبکا بکان شدیدہ تو بہت پھوٹ پھوٹ کے روئے کیونکہ آج تک تو کبھی ایسے ہی نہیں ہوا تھا آپ سنتے ہیں دیکھیں جب کسی گھوڑے کو اوپر کوئی آدمی سوار ہوتا ہے تو طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ رکاب پکڑی جاتی ہے ورنہ ادھر سے ادھر ہو جائے آج تک بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی امام کو بار بار دیکھتے تھے میں گھوڑے پہ کیسے سوا ہوں اسی لئے دیکھیں امیر صاحب نے امیر انیس نے نظم کیا ہے کہ ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو جنب زینب نکل گیا بھئیہ گھوڑے پہ بیٹھو رکاب میں بکڑتی ہوں امباس نہیں ہے تو امباس کی بہن تو گھوڑے پہ امپر سوار ہو جاؤ اور گھوڑے پہ سوار ہوئے مولانا ناقیل القرآن قبلہ نے مقتل کے حوالے سے پڑھا گا میں بھی آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہتا ہے امام حسین جب چلنے لگے اب بس آپ کی ذہمت دو شار منٹ پر ختم کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی امام حسین چلنے کے لئے تیار ہوئے کوئی نہیں تھا اور چلنے کی باری آئی تو کہتی ہیں کہ وہ امام اس سے پہلے اس خیمے میں گئے جس میں اسحاب حسین بڑا سا خیمہ تھا اس میں اسحاب حسین بیٹھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو پہلے اس خیمے میں گئے تو دیکھا خیمہ خالی تھا میں بار بار چاہتی تھی کہ اتھر نہ جائیں مگر جیسے میری زبان بند تھی پھر اس خیمے میں آئے جہاں لاشے لالا کے رکھے تھے یہی وہ موقع تھا کہ کٹیوں گردنوں سے آوازیں آ رہی تھی لب ہے کہ اپنے رسول اللہ ارے آپ اجازت تو دیجئے ہم کیا پیچھے اٹھنے والے ہیں یہ آوازیں آ رہی تھی امام علی مقام بھوڑے کے اوپر آئے اور سوار ہونے کے لئے بھی آپ نے احتمام فرمایا آپ سنتے رہتے ہیں کئی اس میں دمت الساگیبہ کی روایت ہے کہ امام کا گھوڑا اپنا پیر نہیں بڑھا رہا تھا کسی صورت سے اس کا پیر نہیں بڑھا رہا تھا اور امام کہہ رہے تھے کہ اگر تو تھنگ گیا تو میں اتر جاؤں میں اپنی وعدہ گاہ تک پیدل جانے کو تیار ہوں تو بھوکا ہے تو پیاسا ہے وہ بار بار اشارہ کرتا تھا میں کہتا ہوں اب میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں کہ اتنے تیر پیوست سے کہ جھک کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ہے جب اس نے اشارہ کیا تو دیکھا ایک ننی سی بچی گھوڑے کے پیر سے لپٹ کے رہ گئی ہے سکینہ امام گھوڑے سے اتر آئے بیٹا اب میں اپنی آخری اشارہدت کے لیے جا رہا ہوں وعدہ پورا کرنے کے لیے جو نانا سے کیا تھا جا رہا ہوں بیٹا مجھے جانے تو شہزادی فرماتی ہے چچا بابا چلے جائیے گا ایک بار مجھے گلے سے لگا لی دیں ایک بار مجھے گلے سے لگا لی دیں پر یہ سننا تھا کہ امام بیٹھ گئے اسی ریت پر جلدی ہوئی ریت پر اور کہا سکینہ آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ تھوڑی دیر اس لئے کہ امام کو جلدی تھی میدان قتال میں آنے کی پر تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک ورطبہ پوچھا سکینہ گلے سے لگ جاؤ نہیں ہے میرے پاس کہتی جناب سکینہ بابا میرے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں آپ کے انتیس میں اتنے تیر پیوز تھے کہ میرا ہاتھ گردن تک جا نہیں پا رہا میں آپ سے لپٹا جاتی ہوں تو بچ ساکیپا کی روایت یہ ہے کہ میں آپ کی گردن تک اپنا ہاتھ لے جانا چاہتی ہوں مگر جا نہیں پا رہی ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے مولا کس طرح میدان اتطال میں آئے مگر جب آئے تو بہادری کا وہ کہ نہ میں تمہاری سامنے سے بزدلوں کی طرح سے بھاگوں گا نہیں جب یمین پر کہتے تھے اب کیا بھاگ رہا تم میری دنیا تیروتار کرنے کے بعد میرا لشکر تباہ ہو برباد کرنے کے بعد ذرا رکو تو کبھی داہینی جانے بھاملہ کرتے تھے کبھی بھائی جانے بھاملہ کرتے تھے کبھی سامنے لشکر اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے سے جو جانور ہوتے ہیں ہرن اور اس طرح کے جانور بھاگتے ہیں بیان کیا جا رہا ہے امام حملہ کرتے جاتے تھے بگر ایک آدمی جس کے اس میں دیکھے صورتحال یہ ہوئی کہ تلوار تو چل رہی ہے نیزے چل رہی نیزے پھیکے جا رہے ہیں ان کے ساسا جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ جھولیوں میں پتھر لیوے مار رہے تھے امام جب تک گھوڑے پر سمل سکے روایت میں یہی ہے گھوڑے پر رہے مگر جب گھوڑے سے نیچے آئے تو یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ ہے وَمِ اللہ ہے وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللہ جب تک کھڑے رہے سکے کھڑے رہے لوگ کہتے ہیں کہ حصر کا وقت ہو گیا تھا یہ امام کا قیام تھا اس کے بعد جب کھڑے نہیں رہ سکے تو کھڑاتے ہوئے ارشاد دعا روایات میں کہ یہ امام کا بیان کیا گیا ہے علماء نے کہ یہ امام کا رکوع تھا یہاں تک کہ اپنی وعدہ گاہ نشیب میں آئے جہاں امام کو اپنے سجدہ کرنا تھا میں کیا کہوں ایک شاہد کہتا وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تاج جن تھا محال وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تاج جن تھا محال ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روح اس نے کیا امام کا سجدہ جو تھا قبلہ روح ہوا سر سجدے کے اندر رکھا اور بس آواز یہی دی الہی رزن برزاق اے معمود میں تو تیری مرضی پر راضی ہوں میں اس سجدے کے لئے آگئے ہوں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں جو قربانیاتی میں پیش کر چکا ان قربانیوں کو قبول فرما لے مگر بس آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کہتا ہوں پھر تمت اس ساکبہ کی روایت ہے کہ جناب جینب آپ سنتے رہے تھے تلے جینبیہ پر آ گئی تھی اور تلے جینبیہ پر اتنی بے قرار ہو گئی تھی اتنی پریشان کہ کوئی اپنا تھا ہی نہیں کہ انہیں عمر ابن سعد سے کہنا پڑا کہ تُو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا زبا کیا جا رہا ہے اے عمر ابن سعد تُو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا زبا کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے روایت میں یہ ہے کہ وہ اتنا اس پر اثر ہوا کہ عمر ابن سعد روتے روتے اس کی ڈاڑھی آنسوں سے تر ہو گئی جناب زینب کی بے قراری پر اس کے بعد جناب زینب قریب آئی وہ قریب آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ جائے کہا حسین اتنی نقاہت تھی اتنی نقاہت تھی سر سجدے میں رکھے تھے تو آپ نے آواز دی امام حسین کو کہ حسین تو جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی کہا ہے تو پتستا کے ماں میں ہے کوئی نہیں ہوئی انہوں نے کہا علی کے فرزند حسین جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی اب جناب زینب نے آواز دی اے فاطمہ کی گھوٹ کے پانے حسین دبتستا کے ماں میں ماں کا نام جیسے ہی آیا اپنے کو کولیوں کے پل پلت کیا اور زینب کو اشارہ کیا کہ زینب خیمے میں واپس جاؤ ادھر شہزادی خیمے میں واپس گئی زمین کربلا ہلنے لگی فرات کا پانی بلند ہونے لگا آواز کونجی اللہ قتل حسینوں میں کربلا اللہ جو بے حسینوں میں کربلا